اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارٹ اسلام آباد میں جی بڑا تماشا لگا ہوا ہے شہباز شریف تھر تھر کامپرا ہے کیا بھل ہوگا کیا اقتدار تو خطرے میں پڑ ہی چکا ہے اوپر سے جو پوری نون لی کے کپڑے اتر رہے ہیں وہ اس نے نون لی کو کہیں کا نہیں چھوڑا اور جو بچی کچی عزت تھی وہ بھی خاک میں مل چکی ہے سب سے پہلے تو رات کو وزیراعظم ہاؤس کے اندر بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف کی ملاقات ہوتی ہے خبر آتی ہے جی اتفاق ہو گیا ہے اشائیہ بھی ہو گیا ہے اور دو کمیٹنگیں بھی بن گئی ہیں جس میں مذاکرات بھی ہوں گے اور تحفظات بھی دور کیا جائیں گے رانہ سناولہ نے بھی کہا کہ سب کچھ اچھا ہو گیا ہے اتفاق ہو گیا ہے بجٹ پر ہمیں جو ہے نا پیپرز پارٹی ووٹ دے گی بس اب سب بہتر ہیں لیکن آج شازیہ مری جن کا تعلق پیپرز پارٹی سے آئے انہوں نے سارا بھانڈا پھوڑ دیا انہوں نے کہا کہ نونلی کے ساتھ ہمارا جن امور پر اتفاق ہوا تھا نا ان کا پاس نہیں رکھا گیا اور وزیراعظم ہاؤس کے اندر شہباز شریف اور بلاول بھٹو کی جو ملاقات بھی تھی وہ بھی نتیجہ خیز نہیں نکلی اور پیپرز پارٹی جو ہے وہ حکومت کی گیر مشروط حمایت کرنے سے معذرت کرتی ہے یعنی پیپرز پارٹی کی جانب سے انکار سمجھیں ہمارے ساتھ جو بادے ہوئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے لہذا جو بلاقات بھی ہوئی ہے وہ بھی بے سودھ ہیں لہذا شہباز شریف آپ اپنے بجڑ کی اپنی حکومت کی خیر منا لیں اور وہ چلتے بنیں چھٹی کریں ایک طرف یہ تماشا دوسری طرف جو حجی نمازی بنے وہ تھے نون لیگ والے اور مریم نواز کہتی تھی کہ یہ راستہ مجھے بھی آتا ہے دیکھو یہ راستہ بڑا آسان ہے اس میں صرف سر جھکانا پڑتا ہے بود پالش کرنے پڑتی ہیں جی حضوری کرنی پڑتی ہے یہ راستہ بڑا آسان ہے ابھی بھی کچھ لوگ یہ راستہ لیتے ہیں وائس آف امریکہ سے انہوں نے یہ بات چیت کی تھی لیکن میں کیونکہ مرد کی بچی ہوں میں کیونکہ نواز شریف نیلسن منڈیلے کی بیٹی ہوں لہذا میں یہ راستہ چوز نہیں کروں گی اور رات کو کاشف عباسی کے شوہ میں جو بھی پورے مولک کے اندر تماشا لگا ہوا ہے محمد زبیر نولی کے نواز شریف کے اور مریم نواز کے ترجمانوں نے کیا بتا ہے انہوں نے کہا مجھے تو مریم نواز نے اور نواز شریف نے جنرل باجوا کے پاس بار بار بیجا تھا اور کہا تھا چوری چوری جانا ہے یہ بات شعباز شریف کو بھی پتا نہیں چلنی چاہیے اور ساتھ ہی وہ بڑا محبے وطن جرنیل جو کہتا تھا میں گمنامی کی زندگی میں چلا جاؤں گا اور میں نے بڑی ملک کی خدمت کی ہے اربو روپے کے جو ہے وہ لوٹ کر نورویہ کے اندر جدادے برالی جنرل ڈٹائٹ کمر جاوید باجوا تو محمد زبیر نے کہا کہ باجوا صاحب دو ملاقاتیں ہوئی تھی عمران خان کی حکومت گرانے سے پہلے عدم اعتماد سے پہلے انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے ساتھ دو ملاقاتیں ہوئی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ حکومت گرائی گئی تھی اور جنرل باجوا نے تو نواز شریف کو یہاں تک کہا تھا کہ دیکھئے ہم تو اگست دو ہزار بیس میں عمران خان کا تکتہ اولٹنا چاہتے تھے یعنی یہ اپریل دو ہزار بائیس تو بعد کی بات ہے ہم تو اگست دو ہزار بیس کے اندر ہی تکتہ اولٹ دینا چاہتے تھے یاد کرے وہ خواج آصف کا بیان جنر نے کہا تھا کہ عمران خان کی حکومت آتی گئی تھی اور چھ سات مہینے کے بعد ہی ہم تک باجوا کا پیغام پہنچا تھا کہ پنجاب کی حکومت آپ لے لیں اور اس کے بعد جو ہے مرکز کے اندر بھی آپ آ جائیں گے تو لہٰذا اسٹیبلشمنٹ جو کہتی ہے ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم بڑے حاجی نمازی حافظ پریزگار ہیں انہیں نے تو پہلے دن سے ہی یہ تماشے شروع کر دیا تھا عمران خان خلاف اور پھر کہتے ہیں انگلی پکڑ کے چلایا انگلی پکڑ کے چلایا جی ہم لے کر آئے آپ لے کر آئے یا نہیں آئے وہ ایک الگ کہانی ہے آپ نے نکالا ضرور ہے اور آپ نے حکومت پہلے دن سے چلنے نہیں دی میں کہا دو ہزار بیس میں باجوا نے پیغام دیا نواز شریف کو وہ ہم تو دو ہزار بیس کے اگست سے ہی سے نکالنا چاہتے تھے تم لوگوں نے تعبو نہیں کیا اس لیے دیر ہو گئی پردر و میتماع سے پہلے ملاقاتیں اور مریعہ بنواز چوری چھپ کے ملاقاتیں کروا رہی تھی اور کہتے ہیں مجھے یہ راستہ آتا ہے ہم بڑے خوددار ہوں یعنی ایک طرف آپ پیپلز پاٹی والی پسوڑی نون لکھ کے لیے اور دوسری طرف یہ جو بوٹ چارٹ کے اقتدار لیا اور جو ایک چلتی ہوئی حکومت گرائی اور پھر کہتے ہیں کہ پانچ ججز نے میری حکومت گرائی جنرل باجوا صاحب آپ ذمہ دار ہیں فیض حمیل صاحب آپ ذمہ دار ہیں وہ سارا کھیل بھی اب کھل کر قوم کے سامنے آگیا کہ یہ کتنے بڑے تماشوین ہیں یہ کتنے بڑا ڈراما ہے دوسری طرف علی امین گنڈا پور جو کپک کے اندر لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہے اس کو لے کر جو ہے وہ بھی ایک تماشا لگا ہوا ہے پچھلے کئی دنوں سے مختلف ایم پی ایز جاتی ہیں ایم این ایز جاتی ہیں کمیشنر لپٹی کمیشنر کو کہا جاتا ہے کہ بجلی بند نہیں ہونی چاہیے اور آج بھی اس پہ اجلاس ہوا اور کہا گیا کہ ہمارے صبر کا امتحان نہ لے ایسا نہ ہو کہ عوام کنٹرول سے باہر ہو جائے اور وفاق سنجیدہ ہو بارہ گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ قبول نہیں درہا اندازہ کریں کیا کہا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کرو لیکن کم از کم بارہ گھنٹے سے زیادہ نہ کرو بارہ گھنٹے کام ہوتی ہے چوبیس گھنٹوں کا دن اس میں سے کہا جا رہا ہے کہ چلو کرو سرئی بارہ گھنٹے سے زیادہ نہ کرو اتنا بڑا ظلم نہ کرو پاکستان جیسا ملک جو تیجی سے تباہ اور برباد ہو رہا ہو معاشی طور پر کھڑے لائن لگاوا ہو اس ملک کو کیا چاہیے کہ چوبیس گھنٹوں کے بجائے اٹھالیس گھنٹے کام کرے وہ ملک اس ملک کے لیے تو اعتوار کی چھوٹی بھی نہیں ہونی چاہیے اس ملک کے لیے مہینہ تیس دنوں کا نہیں کوئی پچاس دنوں کا ہونا چاہیے تاکہ بار بار تنخائیں نہ دینی پڑے بار بار تماشی نہ لگیں اور ملک آگے بڑے ترقیوں دن رات اس ملک کے اندر کہا جا رہا ہے وہ بجلی بند کرنیت خدا کے لیے بارہ گھنٹے سے زیادہ نہ کرو اچھا اگر بارہ گھنٹے بھی بند کی جائے بجلی بند ہو آپ کی انڈسٹری نہیں چلتی آپ کی دکانداری نہیں چلتی آپ کچھ کر نہیں سکتے آپ مفلوج ہو جاتے ہیں تو ایک ایسا ملک جو تباہ ہو رہا ہے معاشی طور پر اس کے اندر بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کم ہے وہ کہہ رہے کہ خدا کے لیے کرو ضرور ہم نے یہ نہیں کہتے کہ لوڈ شیڈنگ نہ کرو اگرچہ بجلی بناتے بھی ہم ہیں سستی ہم سے خریدتی ہو مہنگی ہمیں دیتی ہو دو تو صحیح بارہ گھنٹے تو دو اب جس ملک کے اندر بارہ بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کہا جا رہا ہو پھر خدا کے لیے بارہ گھنٹے تک کر لو اتنی ہم برداشت کر لیں گے اس ملک نے خاک ترقی کرنی ہے یعنی وہاں پہ تو ایک الگی تماشا اور ڈراما جو ہے پھر عدت والے معاملے کے اندر بھی جو ہے وہ آج سمات ہوئی اور اس کے اندر جو ہے جو دلائل ہوئے بڑے جاندار دلائل تو پہلے بھی پہلے ذکر کیا سلمان رکھن وراجہ کی جانب سے اور سارا کیسی اڑا کے رکھ دیا جج بھی مان گیا آج جج افضل مجوکہ نہیں کہا کہ بظایر تو یہ پھر پریشرائز کیا گیا اس کے بعد یہ درخواست پانچ سال کو چھ سال کے بعد عدت والی جو ہے وہ دائر کی گئی تو اس کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ بظایر تو زیادتی جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ بھی ہے اب ہوا کیا ہے ایک تو آج کیس کی سمات پچیس جون تک ملتوی بھی اور جج صاحب نے کہا کہ ستائیس جون سے پہلے سزا موطلی کی درخواست پر فیصلہ کرنا ہے انہوں نے کہا ستائیس جون کو کوئی فریق آیا ہوا ہو یا نہ آیا وہ ہو چاہے جو ہے وہ خاور مانکہ نے آپ فقیر کو پاور آف اٹر نہیں دیا ہوا ہوا یا نہ دیا ہوا میں فیصلہ کر دوں گا تو لہٰذا پہلے میں نے کہا تھا درد سر بنا ہوئے آپ طاقتوروں کے لیے کہ عمران خان کو جیل میں کیسے رکھنا ہے ستائیس جون تو آئی تو آئی پچیس کو سمات ہے ہو سکتا ہے پچیس کو فصلہ ہو جائے پچیس کو نہ ہو جیسے ہم کہا ستائیس کو نہ کر دوں گا تو لہٰذا آپ یہاں پہ بھی عمران خان کو جیل کے اندر رکھنا بہت ہی مشکل ہو چکا ہے اور دوسری طرف قاضی فائزی سا یعنی تھوڑا بہت قاضی سا بھی ٹاف ٹائم دے رہے ہیں اور ایک بڑی خبر ہے بلکہ بڑی خوش خبری ہے کہ سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کی مقصود نشستوں سے متعلق کیس چوبیس اور پچیس جون کو سمات کے لیے مقرر کر دیا گیا چیف جسٹس قاضی فائزی سا کی ساربرائی میں تیرہ رکنی لاجر بینچ سمات کرے گا اب ایک سندھ ہائی کورٹ سے جج صاحب آئے ہیں اکیل ملک صاحب دو لاہور ہائی کورٹ سے جو اسلامباد سپریم کورٹ کے اندر آئے ہیں ان کو اس کیس کے اندر اس بینچ کے اندر شامل نہیں کیا گیا کیونکہ فل کورٹ بنا ہو گا ہے ظاہر ہے اس لیے نہیں کیا گیا ہوگا کہ انہوں نے پیچھے کیس سنا نہیں ہے مکمل تو لہٰذا اب ان کو شامل کیا کرنا لیکن یہ بڑی پیش رفت ہے کہ یہ سیٹوں کے حوالے سے کہ کاجی صاحب کو بھی ٹینشن ہے کہ کوئی کٹی کٹا نکلے کوئی سمجھ آئے کہ ایکسٹینشل ملنی ہے ایکسٹینشل نہیں ملنی سیٹیں پی ٹی آئی کے پاس جانی ہیں سنی اتحاد کے پاس جانی ہیں کہ یہ سیٹیں بندر بانٹ ہو جانی ہیں حکومت کے پاس چلی جانی ہے اور پی ٹی آئی کو بھی ہے کسی چیز کا فیصلہ تو ہو ہمیں اگر یہ سیٹیں واپس مل جاتی ہیں تو یہ اخلاقی طور پر پی ٹی آئی کے بڑی برتری ہوگی اگر سیٹیں واپس ملتی ہیں اور الیکشن کمیشن جو کھیلا اور جو پھر بلے کے نشان جو کاجی صاحب کے گلے کے ہڈی بنا ہوا ہے اس سوال سے تو یہ ایک بڑا اہم چیز ہے سپریم کورٹ سے بڑی خبر ہے میں نے کہا تھا عید گزر چکی ہے اب کیا لاہور آئی کوٹ کیا اسلامباد آئی کوٹ اور کیا سپریم کورٹ جو ہے وہ اب کچھ نہ کچھ ہوگا یہ جو منشی گریہ ہو رہی ہیں یہ جو الیکشن فراڈ یہ اب زیادہ عرصہ چل نہیں سکے گا لہٰذا ایک طرف عدالتی محاذ پہ ٹاف ٹائم سپریم کورٹ سے خبریں اور اس کے بعد یہ عمران خان کی کیسز تیزی کے ساتھ ختم ہو رہے ہیں دوسری طرف جو بدماشیہ جن کو یہ بھیق میں حکومت دی گئی تھی وہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور ان کے لیے اب چیلنج بنا ہوا ہے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہے کہ اس رجیم کو چلانا کیسے ہے اور پھر خواب آتے ہیں پیپرز باٹی والوں کو برے برے خواب آتے ہیں نون لیک والوں کو کہ دیکھو اڈیالا جل یہ تو سب کو پتا ہے کہ اقتدار سے نکلے تو جو ہم نے جرائن کیے ہوئے جو ہم نے آئین توڑے ہوئے ہیں کیا کہا راتکہ محمد زبیر نے انہوں نے کہا کہ انہوں نے پنجاب اور کے پی کے کے اندر الیکشن جان بوجھ کے نہیں کروائے جب عمران خان نے سمجھا توڑ دی تھی ان کے پاس ریپورٹس تھی کہ اب الیکشن کروا دیئے تو عمران خان ٹو تھرڈ میجورٹی لے جائے گا تو لہٰذا نہیں کروائے ہوئے اپنے لوگ بول رہے ہیں کہ یہ نواز شریف کا منصوبہ تھا مریم نواز کا نولی کا فیصلہ تھا نہیں الیکشن کروانے تو لہٰذا آرٹیکار سکس تو پکا ہے آئین توڑا لہذا ان کو پتا ہے کہ اب ہم جیلوں میں جائیں گے اور لمبے جائیں گے تو اب بہت مشکل ہو چکا ہے دوسری طرف نہ چائنا راضی نہ سعودی عرب راضی نہ یو اے ای کہیں سے پیسہ تک آنی رہا ایس آئی ایف سی کے خبریں وی لوگ اور ہیڈ لائنیں چلائی جا رہی تھی وہ بھی پٹ شکا ہے تو لہذا مقتصر یہ کہ مکمل طور پر نظام پوری ریاست اس وقت اور اس بند گلی سے صرف ایک شخص پاکستان کو نکال سکتا ہے جو اڑیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے وہ خارجہ بہاج بھی سنبھال سکتا ہے وہ امت مسلمہ کو بھی متحد کر سکتا ہے اور پاکستانی بھی کیوں کہ اس پر اعتماد کرتے ہیں تو لہذا وہ میشت کو بھی بچا سکتا ہے اور پاکستان کو اس عدم استقام سے بھی نکال سکتا ہے اب طاقتوروں نے سوچنا ہے کہ اپنی ایگو اور انا کے اندر رہنا ہے یا ایسا یہ ملک کو برباد ہونے دینا ہے پاکستان زندہ بات